ہم آپ کے ساتھ گھروں میں اس لیے اس لیے نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی شیاسی نارے مار رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک مسلمان اور انسان ہو کے یہ میرا فرض ہے کہ ہم کمزور طبقے کے ساتھ گھڑے ہوں آج مرزوب آج پاکستان کا مسلور پایا گیا میں نائی میں اس کو برواد کر دیا ہم اپنے مسلوروں کے ساتھ گھڑے ہوں گے آپ کو حکوم دروائیں گے بلکہ میں ایک قدم آگے جاتا ہوں ہم جو گھر میں ملازم ہیں لوگ جو ملازمت کرتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں جن کو کئی دفعہ کئی لوگ جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ہم ملازموں کو حقوق کردائیں گے انشاءاللہ گھروں میں اور میں آپ خواتین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو آپ کے حقوق دروائے گی کون سے سب سے پہر ہیں ہم تعلیم ہم خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو امرزنسی پہ کریں گے کہ جب عورتوں کو تعلیم ملے گی وہ خود ہی اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی دوسری چیز اور مجھے یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ جو ملک بنا تھا جو عورتیں جو بچاری عورتوں کو اور اپسے عورتوں کو جائداد میں جو شریعہ میں حصہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملتا بچاریوں کو ہم دروائے کی تکھائیں گے ان کو اور میں خاتین کو یہ بھی کر دوں کہ جب قانون کی باردستی ہوگی کوئی طاقتوار کمزور پر ظلم نہیں کرسکے گا ہمارے ملک میں جو اطلیتیں ہیں مشری برادری ہے ہندو ہے سکھ ہے دیلیکن صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کوئی ذاتی آپ سے نہیں ہونے دے گی آپ کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں کشمیر کے بتا لے کرنا چاہتا ہوں میں ہندوستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان آپ نے جو کشمیریوں میں ساتھ لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے میں ہی آپ کو کہہ دوں کہ کبھی بھی فوج کسی بھی ملک کا مسئلہ حل نہیں کرسکیں کیا امریکی کامیاب ہوگا ہے فرستان میں کیا ہندوستان کی فوج امریکہ سے زیادہ طاقتوار ہے تو جب امریکی نہیں کامیاب ہو سکے ہیں آپ ساتھ لاکھ فوج جو ظلم کر رہی ہے شہریوں پہ ہیں آپ کیسے کامیاب ہوں گے کشمیریوں کو ان کے حقوق دو فوج کو واپس بلاو یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے تحریک انصاف اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کری ہوگی اور ان کے حقوق کے لیے ہر فرم پر بات کرے گی اور فرم پرسی میں ہم چائنہ چائنہ سے دوستی کریں گے دوستی بڑھائیں گے چائنہ کی مدد لیں گے آج رات میں چائنہ کی کممنٹ کے انمیٹیشن پہ میں آج رات چائنہ دور کرنے جا رہا ہوں کممنٹ کے انمیٹیشن پہ ہم چائنہ کے ساتھ مضبوط کریں گے اپنی تعلقات اب میں آپ کو جانے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آج اپنی ساری تیم کا شکریہ دا کرنا چاہتا میں تحریک انصاف کے وہ نظریاتی ساتھی جو پندران سال سے ہمارے ساتھ مال کھا رہے ہیں ان کو میں آج خراجے پہ سیم پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے تحریک انصاف کے نوجوانوں کو جو آج اتنیش دور دور سے شکر کرنے ہیں آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نہیں ہو سکتا ہوں مرے تو بھی اپنے حکومت کو اب میں حکومت کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں آج یہ منارک پاکستان کا مجمع غور سے سن لے میں آج آسدہ داری آپ کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم آپ کو اب چند مہینے دیں گے جس میں آج یہ سارے مجمع اور سارے پاکستانی قومات سے ایک چیز چاہتا ہی ہے کہ جتنے بھی پولٹیشن ہیں اپنے حساسیں ڈکلر کرو قریبی صاحب ایک سر بنا رہی ہے اس سر کے اندر ہم تین چار دو تین مینے میں سارے سیاستانوں کے حساسیں ان کی خود تفتیش کریں گے اس کے بعد ہم آپ سے دمان کریں گے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ اپنے حساسیں ڈکلر کریں کیونکہ جب تک حساسیں آپ ڈکلر نہیں کریں گے نہ کرپشن قطع ہو سکتی ہے نہ ٹک سے کفا ہو سکتا نہ پاکستان کا اپنے کفا ہو سکتا اس کے بعد اگر آپ نے چند مینے کا میں بھی ساپ کو کہا رہا ہوں پھر نہ کہنا جمہوریت خطرے میں آئیں کیونکہ جمہوریت ہاں پھنچترے میں ڈالی ہوئی آنکھیں یہ ہمارا حق ہے یہ سارے پاکستانیوں کا حق ہے کہ ہم حکومت سے پوچھیں کہ ان کے بڑے بڑے وزیر اپوزیشن لیگر پرائم منسٹر اور پریسٹر اپنے سب ساکھ اپنے احساسے ڈکلیر کرو اور اگر آپ نے نہ کیا آرج بہت سے سننے پھر نہ کہے ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا ہم سبل پناہ فرمانی کی طرف پی جائیں گے اور سارے شائع بن کرنے گے یہ وقت نہیں ہے سونے کا یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا یہ وقت نہیں ہے سونے کا یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا اب مل کے قدم اٹھانا ہے تھوڑے رو سے ملک تک جانا ہے لوگ پروں کو ملک سے بچانا ہے آپ نے بچانا ہے ہم نے بچانا ہے اور جب میں پھر سے کہہ دوں اگر آپ نے چند مینوں میں اصلاح سے نہ ڈکلیر کیے ہم سپریم کورٹ کے پاس بھی جائیں گے ہم سپریم کورٹ کے پاس ازاد الیکشن کمیشن کے لیے بھی جائیں گے کیونکہ آپ تمہیں جو لانپائے سناز نہیں جن سکتے اور ہم اگر آپ نے نہ کیا سارے پاکستان کے شروعوں میں تحریک انصاف کے نوجوان سارے پاکستان کے شہر بھی بند کر دیں گے اور سلال نا فرمائنے کی کمپنشنوں کر دیں گے اور آج میں یہ جلسہ دب ختم ہو رہا ہے میں سارے پاکستان کو مبارک دیتا ہوں مجھے بتا یہ باہر گرون ملک پاکستانی بھی جلسہ دیکھ رہے ہیں سارے جو ہمارے ملک کشبار پاکستانی بیٹھے ہیں میں ہم سب کو مبارک دیتا ہوں کہ تبدینی نے آنے ہی نہیں تبدینی آگئی ہے اچھا آپ آخر میں ایک بار پھر اس تاریخی جگہ پہ ہم پاکستان کا نیشنل انکھم بہت ارام سے سنیں گے اور آپ سب کا بہت شکریہ آپ اپنے موبائل فون سے اپنے ایس ایم ایس کریں اور ترین کے انصاف کے ممبر بن جائیں کوئی بلانک ایس ایم ایس آبیتھے خالی ایس ایم ایس انسانی چل سب کا کسیٹnej انسان لانک ایس losses انسان لانک ایس چلی wollانک ایس ایم ایس لنا انسان لانک ایس ایم ایس ایم استانی بڑی سکروں انسان لانک ایس ایم ایس ایم ایس ایس نیشنل انک ایس موسیقی موسیقی پرحجوم جلسے قینقات کیا گیا جس میں تحریک انصاف کے چیرمیر امران خان نے انتہائی پرجوش تقریر کی ہے اور اس جلسے میں جس طریقے سے بہت بڑی تعداد میں لاہوریوں نے اور لاہور کے علاوہ دیگر شہروں سے آنے والے کارکنان نے شرکت کی ہے اور جس طریقے سے اس جلسے کو کامیاب بنائے ہیں یہ امید نہیں کی جا رہی تھی واضح الفاظ میں میڈیا پہ بھی بارہا اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ امران خان نے جو جگہ جو ہے وہ سیلیکٹ کی ہے جلسہ کرنے کے لیے وہاں پر جلسہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو ہی کھٹا کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبداللہ تاریخ سحیل صاحب آپ سینئر تجزیہ کار ہیں آپ سے باگ کرتے ہیں اسی حوالے سے اسلام علیکم عبداللہ تاریخ سحیل صاحب عبداللہ تاریخ سحیل صاحب کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں ناظرین غالباً عبداللہ تاریخ سحیل صاحب ہماری آواز نہیں سن پا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا دوبارہ رابطہ پہال ہو اور ہم ان سے بات کریں منارے پاکستان پر تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا پاکستان بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا انتہائی کامیاب جلسہ قرار دیا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں عوام کا جمعہ خفیر نے اس جلسے میں شرکت کی ہے تاحد نظر وہاں پر عوام کا جو ہے وہ تھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا اور عمران خان نے اس کو سیلاب کے بجائے سنامی سے تشبیع دی ہے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے عبداللہ تاریخ سحیل صاحب سے آپ سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم عبداللہ تاریخ سحیل صاحب عبداللہ تاریخ سحیل صاحب اگر آپ کو ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کا یہ جو آج کا جلسہ ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے قائم کرتے ہیں دو باتیں میں کہوں گا ایک تو یہ جلسہ بہت بڑا تھا اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو بڑا جلسہ نہیں کر سکے گا وہ ان کو ان کا خیال غلط نکلا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو توقع تھی اتنا بڑا جلسہ ہوگا ان کی لوگ نوازشری کی بات سن رہے ہیں اور خاص پر نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اندازوں سے زیادہ بڑی تعداد ان کی عامی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جلسے میں اگرچہ کوئی اہم اعلان نہیں کیا اور انہوں نے مقبران پیپل پارٹی اور مسلم علی قنون دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا لیکن ان کی تنقید کا زیادہ روح نوازشریف کی طرف تھا اور انہوں نے ایک بات کلیر کٹ گئی کہ میاں صاحب جان دیو ساڑی واری آن دیو یہی میسج ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو سوچ رہی ہے آئندہ کا سیاسی نقشہ یہ اسی کا پیغام ہے کہ وہ عمران خان کو اب بڑی قوت بنانا چاہتی ہے اور نوازشریف کو میدان سے آؤٹ کرنا چاہتی ہے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگلی مہینوں میں یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نقشہ ہے کہ ایک طرف پیپل پارٹی ہو دوسری طرف عمران خان ہو یا عمران خان اور پیپل پارٹی مل کر نوازشریف کا راہتر ہو کے یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اچھا عبداللہ تاریخ صاحب صاحب میں اب ایک بلکل ڈیفرنٹ زاویے سے جو ہے وہ آپ سے گفتو کرنا چاہوں گا اس جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے تحریک انصاف کے حوالے سے اب آج کے جلسے سے بھی تحریک انصاف کا یہ واضح پیغام سامنے آیا ہے اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے یا ذہنیت ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ امریکہ کی تابدار نہیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پہلو ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی ذہنیت یا ان کی جو سیاست ہے یا جو ان کی تحریک کی پالیسی ہے وہ امریکہ کی تابدار نہیں ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جس نے بھی امریکہ کی تابداری نہیں کی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے خواہ وہ حکومت میں آنے کے بعد ہوا ہو یا حکومت سے پہلے ہوا ہو کرنل کذافی کی مثال انٹرنیشنل لیول پر ہمارے سامنے ہے اگر ہم اپنے قومی سطح پر دیکھیں تو بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد نواز سیف صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے فوج آتی ہے سفروں سے فیس وجہ سے کہ امریکہ کو خوش نہیں کیا جاتا تو آپ ہی بتائیے کہ آپ تحریک انصاف کا یا امران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ امریکہ کی تابیدار نہیں ہے میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی کلیرنس کر دوں یہ جو آپ نے فرمایا کہ کذافی اور بھٹو کا حوالہ دیا امریکہ کے محانفت میں تو یہ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کذافی امریکہ کے سامنے جھگ گئے تھے امریکہ کے حکم پر انہوں نے ایٹوی پلانٹ ختم کر دیا اور امریکہ کے کہنے پر انہوں نے پاکستان کے ایٹوی پرگرام کے خلاف سلطانی ہوا بننے کا کردار بھی ادا کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹوی ٹکنالوجی بیچی ہے تو وہ امریکہ کے آدمی تھے یہ طرف بھٹو کی جنگ بھی امریکہ سے نہیں تھی بھٹو کے خلاف عوام نکلے تھے میدان میں یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے عوامی تحریک کو اپنے فائدے میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہو تو یہ بھٹو اور کذافی کا کوئی ریزمبلنس امران خان کے ساتھ نہیں بنتا ہے عمران خان نے امریکہ کے خلاف جو سٹان سے اختیار کیا ہے وہ پوری قوم کا ہے یا قوم کی اکثریت کا ہے میں یہ کہوں گا کہ اکثریت کا ہے قوم کی اکثریت امریکہ کے ڈرون حملوں اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پاکستان مخالف پالیسیوں کی حامی نہیں ہے وہ اسے امریکہ کی جنگ سمجھتی ہے پاکستان کی جنگ نہیں سمجھتی اور عمران خان اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں لیکن ایک حیرت انگیز اتفاقی ہے بلکہ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو یہ حیرت دور ہو جاتی ہے کیونکہ دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے اس طرح کے حوالے سے امران خان جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس نے ڈرون حملے شروع کروائے اور جس نے قبائلی علاقوں پر بمباریاں کی سواب میں بمباریاں کی امریکہ کے کہنے پر تو امران خان کا موقف اسٹیبلشمنٹ کے موقف سے ٹکڑاتا ہے لیکن دوسری جو سیاسی حقیقتیں ہیں مثلاً اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف دوبارہ آئے کیونکہ وہ میڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جاگیر دائی کو ان سے خطرہ ہے اس لیے وہ امران خان کو ان کا اینٹیڈوٹ بنا کر لانا چاہتی ہے بعد میں اگر اس کی طاقت ہوئی کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب وقت کے ساتھ شہر کم ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اگر وہ کم نہ ہوئی تو امران خان کا وہ برا حشر کر دیگی یہ آپ کا اندیشہ بہتر درست ہے یہ اچھا اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کے جلسے کے حوالے سے آپ یہ بتاتے چلئے کہ اس کا سریعن فائدہ جو ہے وہ خالصتاً تحریک انصاف کو ہی جائے گا یا پھر یہ بھی کچھ حلقے کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو جو ہے وہ اس کا فائدہ پہنچے گا کیونکہ نون لکھ کے ووڈ جو ہے وہ ٹوٹیں گے یا جو نون لکھ کی جو مجورٹی ہے وہ عمران خان کے پاس آئے گی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا پیپس پارٹی اس کا فائدہ لے جائے گی تو آپ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بھی یہی ہے اور پیپس پارٹی کی حمید بھی یہی ہے کہ عمران خان نواز شیف کی ووڈ کاٹیں گے اور پیپس پارٹی کے رستہ ہموار ہوگا لیکن اس وقت تک کی جو سوری حال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شیف کا پنجاب میں ووڈ پینک سکسٹی پرسنٹ سے امو ہے سکسٹی اور سکسٹی فائد کے درمیان ہے تو اس صورت میں عمران خان کے پاس اس وقت جو ووڈ ہیں وہ اور پیپس پارٹی کے ووڈ وہ مل بھی جائیں تب بھی نواز شیف کی مجارٹی کو وہ ڈیمج نہیں کر رہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جو پلینر ہوتے ہیں ان کا پلین کچھ اور ہوتا ہے جب وہ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں مثال کا دور پر عمران خان کے ساتھ جو لوگ مل رہے ہیں اس میں پیپس پارٹی کے بھی بہت بڑے ووٹر ہیں مثلاً پوش علاقے لاہور کے ہمیشہ پیپس پارٹی کے گھڑ رہے ہیں جتنے بھی لاہور کے پوش علاقے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے ہیں نواز شیف کا علاقوں میں پہلے بھی کچھ زیادہ اثر نہیں تھا وہ حقین علاقوں میں پیپس پارٹی کا ووڈ پینک ٹوٹ کر عمران خان کی طرف چلا گیا اسی طرح کچھ دوسرے شہروں میں بھی ہوگا تو پلان ہمیشہ پلان کے مطابق نہیں ہوتے اس میں کچھ طبیلیاں آ جاتی ہیں کچھ غیر متوقع موڑ بھی اس میں آ جاتے ہیں تو شاید عمران خان کے معاملے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے رائٹ اچھا عبداللہ تعریف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی جو تقریب ہے جو خطاب ہے عمران خان صاحب کا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا اس میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ حکومت کو ایک اب اندیا کہلیں یا ایک دھمکی کہلیں یا حکومت کے لیے اس کو بیان کہلیں انہوں نے کہا ہے کہ سیول نافرمانی کی طرف جائیں گے تمام شہر بند کر دیں گے اگر تو انہوں نے اپنے اساسے ڈیکلیئر نہ کیے تو یہ جو ان کا بیان ہے یہ ان کے لیے فائدے من ثابت ہوگا یا یہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا ان کا حوامی سدہ پر تو ان کو اس بیان سے فائدہ ہی ہوگا نقصان تو نہیں ہوگا لیکن ایسی کوئی بات ہوتی وہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ڈرون حملوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ہم دھرنوں سے ملک جام کر دیں گے لیکن ایک آدھرنے کے بعد انہوں نے وہ ڈرون حملوں کا ایشو چھوڑ دیا اور اب پھر آج انہوں نے رسایا ہے لیکن اس پر دھرنے کا کوئی بات نہیں کی ہے اگلے چھے سات مہینوں میں وہ کس طرح ملک بلا کریں گے یہ تو ہم دیکھیں گے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ابھی تک تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اسی طرح یہ ایک سال چلتا رہے ان کا خیال ہے کہ ایک سال کے بعد یہ ووٹ بینک جو ٹرینٹ جکھا رہا ہے اس وقت وہ گزر جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ تاریخ سوہیل صاحب روائل نیو سے بات کرنے کا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود سینئر تیزہ کا عبداللہ تاریخ سوہیل صاحب جو کہ اپنے تجزیہ سے اپنی سوچ سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے آج منار پاکستان میں لاہوریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہوئی اور عمران خان کے ساتھ اظہاری یہ جہتی کیا تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اتنی بڑی تعداد میں خلقت کو جمع کرنے میں کامیاب رہیں گے بلکہ برملہ اس چیز کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ عمران خان نے اس جلسے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ عمران خان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی کیونکہ وہاں پر چند ہزار ہی لوگ ہوں گے جو کہ عمران خان جمع کر پائیں گے اور اتنے بڑے پنڈال میں چند ہزار لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ بلکل بھی نہیں محسوس ہوگا کہ وہاں پر عمران خان کا جلسہ ہے لیکن آج جس طریقے سے عوام کے تھاٹے مارچ سمندر نے جو ہے وہ رخ کیا اس جلسے گاہ کا اس پنڈال کا اور جتنی بڑی تعداد میں وہاں پر عوام آ کر جمع ہوئے تو تمام لوگوں کی جو وہ باتیں تھیں ان کی نفی ہو گئی کہ عمران خان وہاں پر لوگوں کو جمع نہیں کر پائیں گے عمران خان جو ہے وہاں پر عوام کو جمع نہیں کر پائیں گے دوسری اہم چیز جو آپ کو بتاتے چلیں کہ جلسے گاہ میں تو جو لوگ جمع تھے وہ جمع ہی تھے جو شہر کی سڑکیں ہیں وہ بلوک ہو گئی تھی جو شہر کے چوک ہیں وہ بلوک ہو گئے تھے مزن چوک جو ہے وہ بقیدہ طور پر بلوک ہو گیا عمران خان جلسے گاہ پہنچ چکے تھے اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جو جلسے گاہ کی جانے برخ تھا